بیسے تو انسان کے جسم کے کسی بھی حصے میں تکلیف ہو تو اس کو برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن یہ ہم سب اس پاس سے اتفاق کریں گے کہ جو دانت کی درد ہے اور جو مسئولوں میں درد ہوتی ہے ہمارے وہ برداشت کرنا نہایت مشکل کام ہے تو آج ہم آپ کو ایک ایسا ٹوٹ کا اس ویڈیو میں بتائیں گے جس سے پانچ منٹ کے اندر اندر آپ کو اس کا آرام اور ریلیف ملے گا لیکن ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری خوصل آپ زائی ہو سکے ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آرازے ضرور حقا کریں اور پھر دوستوں اور شردداروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تو چلیں بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانے تو آج ہم آپ کو جو ٹوٹ کا بتانے جارے ہیں وہ ہے لونگ کا لونگ یعنی کلوگ اب یہ کس طرح آپ کو آرام دے گی اور یہ کیوں آپ کو آرام دے گی یہ ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتاتے ہیں اور کس طرح یہ آپ نے استعمال کرنی ہے یہ بھی آپ کو ہم بتائیں گے تو لونگ کی خصوصیات سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں یہ انٹائی فنگل ہوتا ہے مطلب کہ فنگل انفیکشن میں یہ بہت کارامت ثابت ہوتا ہے جیسے کہ کینڈیڈا یعنی کہ مو کا کینڈیڈا اگر آپ کو ہو گیا ہے مطلب زبان آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ سفیز 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 اس کے اوپر ہو جاتا ہے تو اس بیماری کے اندر یہ انٹائی فنگل فنگل انفیکشن وہ ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ آپ کے نہایت کارامت ثابت ہوگا لونگ انٹائی بیکٹیریل پروپٹیز ہیں اس میں مطلب کہ اگر آپ کے مسونوں میں سوزش ہو گئی ہے سویلنگ ہو گئی ہے پس پڑ گئی ہے تو یہ اس کو ختم کرے گا انٹائنفلمیٹری ہے مطلب کہ سوزش کم کرتا ہے تکلیف کم کرتا ہے اب یہ درد کیوں کم کرتا ہے اس کے اندر ایک ایک ایکٹیو انگریڈینٹ ہوتا ہے یوجنال یوجنال وہ قدرتی چیز ہے لونگ کے اندر جو لگتے ساتھ ہی سن کر دیتی ہے جگہ کو تکلیف ہماری کیسے کم ہوتی ہے جب ہم اس کو اپنے موں میں ڈالتے ہیں اور اس کے اندر سے وہ ایکٹیو انگریڈینٹ جو ہے یوجنال وہ لگتا ہے ہمارے دانت کو یا ہمارے مسونوں کو تو وہ وہاں پہ اس کو قدرتی طور پر سن یعنی نم کر دیتا ہے یہ قدرتی سن کرنے کا ایک انگریڈینٹ ہے جو کہ ہمیں قدرت کی طرح سے ایک نہائی اچھا توفہ ملا ہے تو آپ کے دانت پر درد ہو یا آپ کے مسئولوں پر سویلنگ ہو گئی ہو سوزش ہو گئی ہو اور اس میں پس پڑ گئی ہو تو لونگ جو ہے یہ آپ کے لیے بہترین استعمال کرنے کی چیز ہے اب اس کو استعمال کس طرح کرنے ہیں آپ دو طریقے سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ لونگ لے کے جس جگہ میں درد ہے وہاں پہ رکھ کے اس کو ہلکا ہلکا چوانا شروع کر دیں اس کے اندر سے جو اس کے آئلز ہوں گے وہ نکلنا شروع ہوں گے اور جیسے ہی وہ آئلز نکلنا شروع ہوں گے تو آپ کے دانتوں کو یا اس جگہ کو مسئولوں کو آرام آنا شروع ہو جائے گا دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے جو زیادہ پارفل طریقہ بھی ہے کہ آپ کے پاس اگر لونگ کا تیل ہے وہ دو سے تین کطرے آپ نے ایک ٹی سپون ناریل کے تیل میں بادام کے تیل میں یا زیتون کے تیل میں ان تینوں میں سے کسی بھی تیل کے ایک ٹی سپون کے اندر دو سے تین کطرے آپ نے لونگ کے تیل کے ڈالنے ہیں اور اس کے بعد اس کو جو ایفیکٹیڈ ایریہ ہے جہاں پہ آپ کو تکلیف ہے جہاں پہ آپ کو سوزش ہو رہی ہے مسئولوں میں یا دانت میں آپ نے اس کو وہاں پہ پانچ منٹ آپ نے رکھنا ہے یہ کم سے کم پانچ منٹ آپ نے رکھنا ہے چاہے لونگ ثابت آپ نے رکھی ہے یا آپ نے یہ تیل بنا کے دانتوں میں لگا رہے ہیں تو کم سے کم پانچ منٹ آپ نے اس کو لگانا ہے پانچ سے دس منٹ کے بیچ میں آپ کو اس کا اثر ہوتا ہوا فیل ہونا شروع ہو جائے گا محسوس ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ کی تکلیف کم ہونا شروع ہو جائے گی اگر آپ کی سویلنگ ہے تو آہستہ آہستہ وہ بھی کم ہونا شروع ہو جائے گی اور پس کے اندر بھی یہ نہایت اچھا آپ کو آرام دے گا تو اگر آپ کو ہمارا آج کا ٹوٹ کا پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آرہا سے ضرور آگا کریں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں